یہ ایک لقب اختیار کیا ہے یکے از رگھائے سازے اقبال اس کا پسمندر کیا ہے زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے قریب آگے آئے میں جانے والا ہوں اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کی اس مشن کو آگے لیلے کے بڑھ سکے میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریہ کی کیفیت تھی جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے اللہ مجھے بیٹا آتا کر دے میں اب بڑھا ہو گیا ہوں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآِي اب میں جو موالی ہیں میرے آس پاس ہیں اردگرد لوگ ہیں نشتہ تار ہیں ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے فَابْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِیَا مُجھے کوئی ولی ادا کر دے اللہ نے پھر حضرت یعیاء کی بشارت دی یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی آخری دنوں کے ان کے دو اشار بہت مشہور ہیں سرودِ رفتباز آیت کے نایت نصیمِ از حجاز آیت کے نایت سرامد روزگارِ این فقیرِ دِگردانہِ راز آیت کے نایت ایسا دِگردانہِ راز کے بارے میں ایک اور ان کے نظم جو ہے جو ضبورِ عجم میں ہے اس کا بھی مرکزی شیر یہی ہے پہلا شیر بہت اہم ہے اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرتِ مہدی کے ظہور اور حضرتِ عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے ایسی بات غلط ہے یہ ضبورِ عجم کے نظم سنا رہا ہوں آپ کو خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید برو کاروان زی وادیِ دور و دراز آید برو یہاں حضرتِ مہدی کے لیے خضرِ وقت اپنے وقت کا خضر راہ نماء وہ لفظ استعمال کیا ہے مذہبی اسطلعہ استعمال نہیں کی ہے لیکن خلوتِ دشتِ حجاز سے برامد ہوں گے اس میں شیعہ سننی دونوں کنسپ جمع ہو گئے شیعوں کے نزدیک ان کے بار میں امام روپوش ہے وہاں سے برامد ہو جائے گئے اور سننیوں کے نزدیک حضرتِ عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے مکہ میں چھپے ہوئے ہوں گے تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے خلوتِ دشتِ حجاز خضرِ وقف از خلوتِ دشتِ حجاز آیت بروں کارمازی وادیِ دور و دراز آیت بروں قافلہ جو چلے گا وہ اس وادیِ دور و دراز سے اس کونسی وادی جہاں اقبال تھا اور حضور کی حدیث ہے یا خرجو ناسم من المشرق یو قیون علی المہدی یعنی سلطان ہی مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرتِ مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی مضبوط کریں گے اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارمازی وادیِ دور و دراز آیت بروں اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے عمر حاضر کعبہ و متخالہ من عالد حیات تازے مغمے عشق یک دانائے راز آیت بروں دانائے راز جو ہے وہ کوئی روز روز پیدا نہیں ہوتا عمر حاضر کعبہ و متخالہ من عالد حیات انسانی جو ہے کعبہ اور متخانے میں نالہ کرتی رہتی ہے فریاد کرتی رہتی ہے فغان کرتی ہے تب وہ کہیں جا کر کوئی ایک دانائے دانائے راز برامد ہوتا ہے تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد اللہ چاہے گا تو اب وجود میں آ جائے گا ابھی تک تو نہیں آیا البتہ اس نظر کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے اس میں شعریت بھی اتنی انتہا کو ہے اے لوگوں میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو یہ ستار اب لے لو میرے ہاتھ سے لے لو میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا میری انگلیوں نے اس میں وہ ساز بھر دیا ہے اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے نغمہ ہم میرا نغمہ خون گشت خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے در خون دوڑتا ہے از رگہ ساز آیت بروں یہاں سے خود بخود بہر نکلے گا چنانچہ بہت سے لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کام کیا ہے مرزا محمد بنور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے چودی مظفر حسین صاحب بھی ہیں اب ٹاکٹ فتح محمد بلی کے اور لوگ بھی بہت سے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں رگھائے ساز اقبال لیکن میں نے خود اپنے لئے یہ لقب اختیار کیا ہے یا کہ از رگھائے ساز اقبال اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظر میں ان کی زندگی کی اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام وہ جامعیت کے ساتھ آگیا ہے تمثیلی پیرائے میں یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے اب میں حرام ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منقب ہوئی ہے حالی میں اور یہ اسی سال پہلے کی بات ہے ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں ظاہر بات تھے وہ سبتی مجلس شورا کے وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے عناصر کا پرانا کھیل ہے elements سالمات items انہی کے اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون دون کہتے ہیں پست کو بہت گھٹیا یہ گھٹیا دنیا جو ہے یہ دنیا زمین جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں یہ زمین کے لینے والے کیسے شوخ و گستاخ ہے کس طریقہ سے شکوہ کیا ہے اللہ سے تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ materialism کے جتنے بھی شعبے ہیں جتنے بھی شاخے ہیں جتنے بھی گریڈز ہیں اور ہندوستان میں چار واکھ ہے جین مت ہے بد مت ہے اور سانکھ درشن یہ سب کسی کے ہیں یہ خالص material کھیل ہے دنیا کا اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے مادہ ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے ساکنانِ عرشِ عاظم کی تمناوں کا خون ساکنانِ عرشِ عاظم ملائکہِ مقربین ان کی تمناوں کا خون ہو گیا کیسے جب اللہ نے کہا تھا وَإِسْقَادَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تسبیح و تقدیز کے در لگے ہوئے ہیں ہم خادمان ہم حاضر ہیں ہم سب کام کر رہے ہیں ابلیس اس کو انٹرپیٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے تو ان کی تمنہ کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون ساکنانِ عرشِ آدم کی تمنہوں کا خون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساس جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافنون یہ اللہ کے عمرِ کل سے قائدات موجود میں آئی تھی نا اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا وہ سیرا سے نام یہ رکھا گیا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے کن فیقون